دنیا جہاں کامیابی اور ترقی کی منازل کو تیگرتے ہوئے چاند پر جنڈے گار چکی ہے پاکستان کو اس کے شافیہ نے اس کے لٹیروں نے لوٹ کی سال تک پہنچا دیا کہ یہاں پر وسائل کی شدید قلت ہو چکی ہے سوئی گیس یہاں پر عوام کو مہیا نہیں ہے بجلی روزگار کوئی بھی سخولہ جو ہے وہ عوام کو مخیا اور میسن نہیں ہے بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے کئی سالوں سے ہم لوگ سن رہے تھے کہ پاکستان کے کئی ایریاز میں سردیوں میں گیس کی اس قدر لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے کہ کئی کئی دن چھولے نہیں جلتے گروں میں تو لوگ سلنڈر اور مشینے وغیرہ لگا کے اپنا کام چلا رہے ہیں یا بزار سے کھانا لگے تو لازٹ یر سیم پرابلم ہمیں بھی فیس کرنا پڑا گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ تھی تو ہم لوگوں نے لازٹ یر سارہ سال سلنڈر یوز کیا that was very time taking process to make food سلنڈر پر کھانا جو ہے وہ time لے کے پکتا ہے سلنڈر کی آگ اتنی تیز نہیں ہوتی ہے so that was irritating for me so I told my husband کہ کوئی solution نکالیں اس بار سردیوں میں میں سلنڈر نہیں use کرنے والی تو انہوں نے بولا کہ ہم لکڑیاں جلائیں گے I said کہ یہ مشکل ہے میں نہیں کر پاؤں گی انہوں نے کہا کہ مشکل تو نہیں ہے easy ہے مزا آئے گا I said کہ نہیں it's not possible for me ہماری کافی لمبی بحث کے بعد یہ decide ہوا کہ نہیں لکڑیاں نہیں جلیں گی تو انہوں نے کیا کیا کچھ دن پہلے سلنڈر ایک کباڑی کے پاس آیا ہوا تھا اسے لے کے اسے کاٹ کے اتنا پیارے سٹینڈ ہینڈل لگا کہ اتنا انٹرسٹنگ چولا بنایا اتنا پیارا چولا مجھے لگا کہ مجھے میرا دل کیا میں اس پر کھانا بنا ہوں میں نے بولا اسے کلر کروا دیں بلیک کلر تاکہ یہ میرے کچن کا حصہ لگے awkward نہ لگے بلیک کلر کروانے کے بعد تو it was super duper awesome چولا بن گیا یہ تو بہت ہی پیارا چھوٹو سا کیوٹ سا چولا میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ کب اس پر کھانا بنا ہوں سل سے ہمارا سوئی گیس جو ہے بند نہیں آ رہا تھا تو ہم لوگ بزار سے کھانے لالا کے کھا کے تنگ آ گئے تو آج ہم لوگوں نے finally لکڑی کا چولا جلایا جلایا احمد کے بابا نے کیونکہ آگ بہت مشکل ہے یہ جلائی نہیں گئی میں نے ٹرائی بھی کیا لیکن آنکھوں گلے ہر طرف ناک سے پانی نکلنا شروع گیا اور جلن شروع ہو گئی گلے اور ناک اور آنکھوں میں تو آگ انہوں نے جلائی کھانا میں نے بنایا جہاں وہ ان کی absence پہ میں لکڑیاں سٹ کر رہی تھی میرے پیاز اور کک ہو گئے براؤن ہو گئے اور بندی کی شکل حراب ہو گئی لیکن ٹیسٹ اتنا زبدستا مزہ ہے ہم نے تندور کی روٹیاں لگوائی گرما گرم ساتھ اور جس دن چھولا تیار ہوا میں نے اسی دن جا کے شاپنگ کی مٹی کے برطن لائی کہ اگر چھولا پرانے زمانے کا تو برطن بھی پرانے زمانے کے ہونے چاہیے سو آج ہم نے مسترڈ آئل میں بندی بنائی تندور کی روٹیاں اور لسی کے ساتھ ہم نے انجوائے کیا اس کو بنانا بھی ہم لوگوں نے انجوائے کیا ایکچولی تھوڑا ڈیفیکل تھا تھوڑا نہیں کافی زیادہ ڈیفیکل تھا میسی بھی تھا لیکن فل آف فان تھا بچوں نے میں نے میں ہزبین ہم سب نے بہت انجوائی کیا اس پر کھانا بنا کے مزہ آ گیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر